بڑا سوچناک واقع ہے کی ہویا کنے والدنوں قتل کرتا کیوں قتل کرتا جی اے ساڈی زمین دا آسی دو دار یارہ دے بیچے زمین لئی سی والد صاحب نے لئی سی تے دو دار یارہ دے مکان پر انہیں بنا کے تھی بیٹھے ہوئے ہیں تے اوہ کاشف کاشی نام دا لڑکا ہے انہیں آنکے کہا کہ ساڈی ہے تے ڈیڑھ فوٹ جگہ آ دی تے اوہ آنکے والد صاحب نے کہا دیڑھ فوٹ جگہ آ دی والد صاحب نے کہا کہ تسی صبح آیا جی تو بیاق گالے کرائیں گے جو معاملات ہوں ہندے بیاق اتے نے بھیل رہاں گی اوہ جی اگلے دن صبح دکا ہم تے آگیا وزر دکا ہم تے آنکں نے والد صاحب نے کہ ہم بھی تسید آکھا دی کہ جگہ آگیا کہ آنکے اب انہیں بھیل رہا ہم بھی دات سے انہوں کی کررہا ہے والا صاحب نے کہا کہ تسی پٹواری بلو جو کچھ باندھا ہے چڑی جگہ باندھی اسی تو انہوں نے دینے ہیں یا جو بھی یہ گئی یا کوئی پیسے باندھیں یا جو کوئی معاملات دینے بیکنے بھیل لینے ہیں انہوں نے نہیں جو تکالی کر دی والا صاحب والا صاحب نے کہا اس طرح باتمی دینی کر دی وہیں انہیں پستاول کر دینے ہیں تھیار کر دینوں میں میرے والا صاحب انہوں سے دا سینے دے فیر مارے ہیں میں والا صاحب نے اگے پچاون بات سے میں اگے ہوئے ہیں انہوں نے پھر فائر دوسرے بھائی کا ساجد تائر ترزوان انہوں نے فائرنگ کی تھی جڑ کے میرے گھوٹے دے اور پہنٹ لگے نہیں اور میں میرے والا صاحب شدید ذہمی ہو کر دے دیکھ بہا ہوں تھی اتھا بزار آلے بعد ساڑھی مدد کرنے واسے اگے بڑھنے کے نا مدد کریے کہ انہوں نے کتے ہسپیٹل یا کتے ایڈمنٹ کریے انہوں نے فائرنگ اینی کلیکشن کو بڑیاں ریپیٹڈ انہوں نے اینی فائرنگ کی تھی ایک بزار دے ویچھ خوفو حراس پہل گیا ہے کوئی ساڑھی مدد کرنے واسے اگے نہیں پہلے پھر وان فائی تکار بھی کی تھی ہوتے پلیس موقع تے نہیں پہنچی یعنی کہ کم دو کم کینٹیڈر بعد پلیس ہوتے موقع تے پہنچی کینٹیڈر بعد تک انہیں دور ہے تھانہ ساڑے کو تھانہ ہے انہوں کو دور ہے یعنی کہ دو چار منٹ دا سفرے گیا تھانے تو اچھا ہاں جی تو ساڑے کو کم دو کم کینٹیڈر بعد پلیس پہنچی اوڈو تے کرتے ملزم فرار ہو گئے ہاں جی اوڈو با انہوں نے بزار دے ویچھ اندھا دو انہوں نے فائرنگ کی تھی کلیکشن کوپ سی بڑیاں بڑیاں ریپیٹر سی کنے بندے ساڑے کنے بندے ساڑے کو کم کی سوڑے پر تک انہوں نے منل کیا تھے کم سگ fulfilling کو مسڑے پر تک انہوں نے ملزمان دے نے کام داب IT کروں نے جی اس کے لیے نہیں ممارس ریپیٹر الجسے مسیل بک انہوں نے سبھی کام دوسر کی طرف ότε involvement دو شب شب میں داس دن ہسپیٹل دے رہا ہمارے ساتھ مقتول اکرم کے دوسرے بیٹے بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں بھائی اسی کتھے کی سب کشتی واقع ہے سناو ذرا میں کاؤنٹر دے کھڑا سا تھا پیسے وگرہ کھڑا تھا اور میں در مجوہساً مجد سائٹ تھا تک اکرمائے پنجی تھیئز بھی پندرہ افراد سالہ لیس متلب اصلے نال یہ آئینے ہیں اینا پہلے آن دے ہی والد صاحب نوکاشو اور حکاشی نے جڑے کہا کہ بھی ہاں بھی تو ساڑی جگہ آپ خارک کیوں نہیں کرنا ہے خارک کیوں نہیں کرنا ہے بھی اسی تیرے مکانٹا آ دیں گے اے کار دیں گے وہ کار دیں گے والد صاحب نے کہا کہ بہر آپ بیٹھ کے گال بات کارنے ہیں جو تیرا باندھا ہے پیسے باندھے نے زمین باندھی اسی تندیاں گے لیکن گال تا بیٹھ کے بندہ کار دیں گے نا کہ تو آدھا پٹواری لیا قانونی کار بھائی کار اگر تیری زمین باندھی تو اسی دینے دا رہا ہے انہیں کہے جی نہیں کہ تینوں نہیں پتا ہے منڈی ساڑی یہ ایسی احتراج کارنے ہیں کہ تو ساڑے کے قل بولے آئے تو بولے آئے کیوں ہیں تو ساڑا پلاٹ چھڑ برنا سی کرین لیا آنگے وہ کار دیں آنگے توڑا کار گرہ آ دیں آنگے چوڑری نے درد ہے کوئی ہاں جی چوڑری نے انہیں آیا تمکید ہی تھی تھی والا صاحب نے کہا ہے پھر بھی بیٹھ کے گالک آنے لیکن انہیں کہا نہیں بیٹھ کے گالک آنے دا کوئی موقع نہیں ہے تو اسی ساڑی جگہاں خیالی کرو گال بات دے بیچی انہاں ہاتھا بھائی کی تھی مطلب فائرنگ کی تھی تھی والا صاحب دے سینے دے لگی ہے والا صاحب زخمی ہو کے نیچے گی رہے ہیں تو میرے تو بڑے بھائی نے اسمان انہاں انہاں پکڑن دے کوشی کی تھی مطلب آگے ہوئے ہیں انہاں انہاں سنبھالنواز سے تو انہاں دے باقی بھائی تاہر ساجت رزوان وگرہ انہاں بھی فائرنگ کی تھی جیڑی میرے بھائی دے گوڑے دے دونوں پاؤں تے لگی گولی تو میرے والا صاحب تو میرے بھائی دے انہاں زخمی ہو کے نیچے گی رہے ہیں بعد اچھے مہمی ہوتے ہی سانس کیونکہ میں اندر کھڑا ہیا تھا میرے تھے شبیر انہاں دنالی ساتھی سی انہیں میرے تھے عملہ گی تاہر ٹنڈا وغیرہ ہمارے ہیں میرے آتے چھوڑ لگی ہے پھر میرے کانتے بھی چھوڑ لگی سے ہوتا کافی مہمی زخمی ہو گیا تو میرے بھائی انہوں تھے میرے والا صاحب نے فوری ٹریٹمنٹ واستے ہسپیٹل منتقل کیتا گیا ایمبلنس دے گئی اللہ صاحب کے اچھوڑی دانت کا بان ritair گی ٹی زندگری میں پھر میں کوئی عملہ گیا دان اچھوڑ محلی کیا ہی ملزمان سٹرد گیا فق کیا جب پھرد گیا خطریا کیاиса دوریاں گڑیاں تھے ہیں انہاں جو فرار ہوں جے پاہمیہ ہو گئے باجگہ نے کن نیگسی ملزمان پندرہ تو بیس ہیں کافی انہاں کو لسلہ جنہوں کہندے نے کہا سی جدو عوام ساڑی مدد واس سے اگے آئیے تو انہاں نے انداز فائرنگ کی تھی تاکہ کوئی آکے ساڑن نہ پکڑے یا انہاں دی کوئی مدد نہ کر سکے عوام چھے انہاں خوفر آس پیل گیا کہ عوام آدیاں تو کھانا چھے مطلب تو پاجگی ہے کوئی عوام ساڑے نیڑے نہیں آئی کسے نے ساڑی مدد نہیں کی تھی تے باقی تے ایک دن پہلے جدو آئے سی رات نوں تے انہاں اندازہ نہیں سکے اگلے دن ایس طریقے نا آکے تاڑیتے حملہ کر سکے دے تجھے کوئی انتظام کیتا ہے کسے نوں دس سے آئے کی عوضوں کی گل ہوئی جی ایک دن پہلے آئے نے باتمیزی وغیرہ کیتی ہے تے گال بات ہوئی ہے والا صاحب نے کہا کہ نہیں اے گال نہیں اچھی اے تو چلے گئے انہیں تے انہاں دے رشتے دار انہاں دے خالہ وغیرہ مطلب انہاں دے خزن آورا انہیں اے تو ساڑے بھی جنہاں کو نسی زمین لئی ہے جنہاں کو پہلے لئی آجی ممسین وغیرہ گیا اے انہاں نے انہاں نوتھے بٹھا کے گال کی تھی کہ اے گال نہیں اچھی پاڈی جو اگر جگہ باندھی ہوئی ہے تو سی پٹواری لیا ہو آپ صبح بیٹھ کے گال کار لینے سانوے کوئی علم نہیں سی کہ صبح بیٹھ کے گال کار لینے سانوے صرف انہاں در سے آگے کہ صبح سی بیٹھ کے گال کارنے کے پرے ہیں چار وزہ ٹائم سی ایسی تھا آپ دیکھ کام جو مسروف سا کیونکہ روٹین ویڈ جو کام کار رہے ہیں ایسی وہ کام کار رہے تھا چار وزہ سڑی پرے سی ساڑے علم چاہی نہیں سی کہ اے انہاں دو وزہ آکے ساڑے نہ لڑائی کرنی ہے چار وزہ پرے کتے رکھی اسی چار وزہ پرے جی ایتھے ہی سی کار دے بالکل قریب ہی یہ دیکھو سردار شاہد ہیں وہ بھی رشتہ دار ہیں انہاں دے آفیس جیسی اچھا انہاں دوسری پارٹی نے بھی کیا سی آماں گے دوسری پارٹی ہے تک کنفرم کر کے گئے کہ چلو ٹھیک ہے صبح چار وزہ پٹواری بغیرہ عابدی قانونی کاروائی کرنے ہاں سے عابدے بندے لے کے آماں گے تے بیٹھ کے پاگل کرنا لیکن دو وزہ آپ آبا یہ دو وزہ خود دا آئینے تے اے وقوع ہو گیا مطلبانہ تو انفائری کی تھی میرا بھائی زخمی ہو گیا مہد خود زخمی ہو گیا میرے والد صاحب دا انتقال ہو گیا ساڑے تو بہت ظلم ہویا ہے سانو انصاف چاہیدے میں تے ہون تک پولس نے کی کیتا ہے یہ تک پولس نے کوئی نہیں کیتا سارے ملزمان جڑے نے اور فرار نے پولس بھی دینا ہو چکے نے یہ تک کوئی مطلب سانو ریسپونس نہیں دے رہے سارے ملزمان فرار نے سانو انصاف چاہیدے کی وہ پیسے آلے نے ملزمان دے رہا پیسے والے نے زیادہ کوئی مالدار لوگ نے ایدالوات تو انصاف نہیں مر رہے سانو انصاف نہیں کوئی نہیں کیسے پولس افسر نہ ملے کوئی ڈی پیو آیا کیسے نے تا ڈی کوئی کیا کیسے دادرسی کریں گے انصاف ڈھوم آنگے کیسے پولس افسر نے کوئی بادہ کیتا ڈی ایس پی صاحب یکوب آبان صاحب آئی صاحب انہیں کیسے کسی پوری کاروائی کریں گے ملزمانوں پکڑن دے کوشش کریں گے لیکن آجے تک کشوی نہیں ہیا وہ آپ دے وعدے تبھی پورے نہیں اترے مدعی میرے وعدے بھائی صاحب نے سلمان اکرم اچھا اوہ مدعی جی اوہ مدعی نے تو اتباد پولس نے کوئی کوئی رسپونس نہیں کوئی کش نہیں ملزمان فرار نے اصل ہے کی مطلب تنازہ ہے کوئی مشترکہ کھاتے دی جگہ سی کیسی دیڑھ پوٹ جگہ کی بن دی دیڑھ پوٹ جگہ جنہ پولسی لئی سی انہوں نے مشترکہ کھاتا ہے تقریبا انہوں نے دو تین سال کیس چلی ہے دوزار انہی دے بچا کے اوہ کیس دا مطلب فیصلہ ہے انہوں نے کھاتا لیدہ ہو گیا تقسیم ہو چکیا کھاتا مطلب اے ساڑی جرے کار سی بیٹھے ہیں اے ساڑی جگہ ہیں اس سامنے سڑکوں پار انہوں نے کھاتا آ گیا جنہی ڈیڑھ پوٹ رولا سی اوہ ساڑے کار نال ہی اگلا پلاٹ سی جدو کھاتا تقسیم ہویا جنہی پہلے لئی انہوں نے دوبارہ اگلا پلاٹ بھی لے لیا مطلب تنازہ انہوں نے ختم ہو گیا جدو اسے اگلا پلاٹ بھی لے لیا ڈیڑھ پوٹ تا ختم ہو گیا اوہ سڑکوں پار چلے گئے بس ایک بحث سی ایک سردار سردار انہوں نے دکھائی ایسی مالدار لوگ ہیں گریب عوام جو جو چیز انہوں نے کھو کے اپنے نام کریے اے اچھاندے سردار ایس وجہ تو انہوں نے بیٹے والدوں قتل کر کالو آئے ایک دن پہلے آئے کہ بیتو ساڑھے باتمی کیوں کیتی تو اچھا بولیا کیوں تنہی پتہ سردار ساڑھے راہ چالدائے تو تو اچھی بولیا تو بولیا کیوں ہے